لاہور ڈی ایچ اے میں تانس کلپ میں کیا شرم نا خفیہ کام کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے نوجوان لڑکیاں پاگل ہو رہی ہیں میرا نام ڈاکٹر شازیہ ہے میں ایک سائیکولوجسٹ ہوں جبکہ میرے شاہر ایک سرجن ہے ہم اکثر لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں لیکن ایک رات بہت دل خراش واقعہ پیش آیا جو میں بھولنا چاہوں بھی تو بھول نہیں ستی اس واقعے نے مجھے شرم سے میری نظریں جھگانے پہ مجبور کر دیا حالانکہ میں اپنے شاہر کے ساتھ بیٹھی تھی اور ہم لوگ ایک لانگ ڈرائب پر جا رہے تھے تب ہی ایک بہت دل خراش واقعہ پیش آیا جب ہم نے روڈ کے کنارے ایک عورت کو برہنہ چلتے ہوئے دیکھا اس عورت کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا اسے اس طرح جلتے پھرتا دیکھ کر پہلی نظر میرے شاہر کی گئی میں نے ان سے نظریں جھگانے کو کہا تھا لیکن کہنے لگے یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے دیکھو ایک عورت اگر رات کے اس وقت سر پر بغیر چادر کے اور برہنہ گھوم رہی ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی میں آنکھوں پر پٹی بھی باننوں تو میری پٹی باننے سے کیا ہو جائے گا باقی لوگ اسے دیکھ رہے ہیں ہمیں اس کی مدد کرنی شاہی ہے میں اپنے شاہر کی بات سے تفاق کرتی تھی مگر وہ عورت بہت تیزی سے آگے کی طرف جا رہی تھی میں نے غور سے دیکھا تو وہ ایک لڑکی تھی اور اس کے بال بھورے رنگ کے تھے اور وہ اپنی ذہنی حالت میں ٹھیک نہیں لگ رہی تھی میں نے دیکھا اس کے پاس کالے رنگ کا ایک پرس بھی تھا اس کی حالت بڑی عجیب سی تھی آہستہ مجھے اندازہ ہوا کہ سڑک کے کنارے کھڑے لوگوں نے موبائل نکال کر اس کی طرف کیمروں کا رکھ کر دیا تھا یعنی یہ لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے تھے یہ سب میرے لئے بردار سے باہر تھا میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ گاڑی روکیں مجھے اس کی مدد کرنا ہوگی بگر وہ عورت بہت غصے میں تھی جب میں نے گاڑی سے نکل کر اسے آواز دینا چاہی تو اس نے میرے طرف موٹ کر بھی نہیں دیکھا بلکہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی بلاخر مجبوراً مجھے خود سے آگے بڑھنا پڑا جب میں نے اسے آگے بڑھ کر اس کے سر پر چادر ڈالی تو اسے کچھ ہوش آیا لیکن پھر بھی وہ مکمل حواسوں میں نہیں تھی میں نے اسے اپنی طرف موڑنے کی کوشش کی مگر اس نے کوئی دھیان نہیں دیا بہرحال میں نے اپنے شوہر کی مدد سے اسے گاڑی میں بٹھانا چاہا میں نے باہر نکلنے کو کہا وہ بھی باہر آئے اس پاس کے لوز بھی ابھی ویڈیو ہی بنا رہے تھے مجھے انفسر لوگوں پر بہت گصہ آ رہا تھا پر میں کیا کرتی یہ لڑکی تھی ایسی حالت میں اور ہمارے لوگوں کا تو کام ہی ایسا ہے یہ لوگ کسی کی مدد کرنے سے پہلے اس کی ویڈیو بنانا ضروری سمجھتے ہیں بہرحال ہم دونوں نے مل کر اسے گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا تھا وہ لڑکی اب بھی آل فال بکے جا رہی تھی میں نے اسے بات کرنے کی بھی کوشش کی مگر وہ ہم سے لڑنے جھگڑنے لگی بولی مجھے چھوڑ دو میں جہاں جا رہی ہوں مجھے جانے دو میں اپنے گھر جا رہی تھی تم لوگ مجھے اقباط کیوں کہہ رہے ہو یہ باتیں کر کے وہ مجھے مزید غصہ دلا رہی تھی مگر اس پر غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی ویسے میں اگر اس سے کوئی بات کرتی بھی تو اسے سمجھ ہی نہیں آنا تھا میں نے اور میرے شوہر نے بڑے تحامل کا مظاہرہ کیا اور اس لڑکی کو اپنے گھر تک لے کر آئے میرے شوہر نے کہا کہ تم اسے دوبارہ کمرے میں لے جاؤ اور اب سے اچھے سے کپڑے پہناو صبح جب یہ نین سے بیدار ہوگی تو ہم اس سے سوال کریں گے اور ہاں اس کے اوپر بس ایک چادر ڈال دینا تاکہ صبح جب یہ جا گئی تو پھر اس بات سے انکار نہ کر سکے کہ یہ رات کو یہاں کس حالت میں تھی مجھے تو اپنے شوہر کی نیت پر شک ہو رہا تھا میں نے لڑکی کو اندر کمرے میں رکھنے کے بعد باہر سے کنڈی لگا کر تالہ لگا دیا اور چابی اپنے پاس رکھ کر سو گئی صبح میری آنکھ کھولی تو تقریباً صبح کے آٹھ بچ رہے تھے اور فجر کی نماز خضا ہو چکی تھی مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا میں نے جلدی جلدی اٹھ کر اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنایا لیکن اس وقت وہ لڑکی بھی کمرے کے اندر تھی اور جیسے ہی میں باہر آئی تو مجھے دروازہ پیٹنی کی آواز سنائی دی میرے شوہر وہاں نہیں تھے میں نے سوچا کہ میں دروازہ کھول کر اس لڑکی سے پوچھوں کہ وہ رات کو اس حالت میں کہاں جا رہی تھی تب ہی میں نے دروازہ کی کنڈی باہر سے کھولی تو وہ لڑکی غصے میں میری طرح بڑی شاید وہ سوچ رہی تھی کہ اسے یہاں کسی مرد نے لا رکھا ہے مگر مجھے دیکھ کر وہ پرسکون ہو گئی آپ کون ہیں میں یہاں کیسے آئی اس نے بے بسی سے مجھے پوچھا تو میں نے کہا کہ تم کل رات کو برہنہ حالت میں سڑک کے کنارے پھر رہی تھی اور لوگ تمہاری ویڈیو بنا رہے تھے میری بات سن کر وہ غصے سے مجھ پر چلانے لگی ایسا نہیں ہو سکتا تم چھوٹ بول رہی ہو میں تم لوگ پر پرچا کرواؤں گی تم لوگوں لڑکیوں کو اغبا کرتے ہو کہیں مجھے کوٹھے پر تو نہیں لے آئے ہو میں کہا جاؤں گی لیکن ابھی تم مجھے جانتی بھی نہیں ہو میرا باپ ایک بہت بڑا پولیس آفیسر ہے وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں تم تو شکل سے ہی کوئی نائکہ لگتی ہو اس کی اس بات پر میں نے زور دار تماشا اس کے چہرے پر دے مارا اس کا چہرہ لال ہو گیا اپنی بقواس بند کرو میرا نام ڈاکٹر شازیہ ہے اور تمہاری مدد کے لیے تمہیں کل ہم یہاں لائے تھے رہی بات تمہارے بیچنے کی تو ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم تم مفت میں بک رہی ہو تو ہمیں تمہیں خریدنے کی کیا ضرورت تھی کل رات کو تم جس حالت میں پھر رہی تھی تمہیں جلد ہی اندازہ ہو جائے گا کہ تمہارا مستقبل کس طرح جا رہا ہے مجھے تو تم پڑی لکھی لگتی ہو کیا تم تعلیم علم ہو میری بات پر اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک پرائیوٹ یونیورسٹی سے ایک ریجویشن کر رہی ہے میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا وہ لڑکی تو مجھے اس قدر پگلائی ہوئی لگتی تھی کہ مزید بات کیے بغیر میں نے اسے وہاں سے جانے کو کہا وہ میرے گھر کا محول دیکھ چکی تھی اسے پتہ چل چکا تھا کہ یہ ایک پڑے لکھے شخص کا گھر ہے اس وجہ سے اس نے زیادہ تماشا نہیں کیا اور وہاں سے چلی گئی تھی اس کے جانے کے بعد میرے شوہر میرے پاس آئے اور پوچھا کہ وہ لڑکی کہاں گئی تو میں نے انہیں ساری تفصیلات بتا دی کہنے لگے تم دیکھ لینا اس لڑکی کے ساتھ آگے بہت مشکلات پیش آئیں گی مجھے تو لگتا ہے کہ کل جو لوگ کھڑے ہو کر اس کی ویڈیو بنا رہے تھی وہ کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ پر یہ ویڈیو وائرل کر دیں گے اور پھر تم دیکھنا کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے دیکھیں مجھے تو لگتا ہے یہ لڑکی کسی کرپٹ پولیس آفیسر کی بیٹی ہے اپنے ماں باپ کی حرام کمائی کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچی ہے ایسے مت کہو شازیہ ہو سکتا ہے وہ کسی نیک باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہو اللہ تعالیٰ اولاد کی ذریعے بھی انسان کو آنسماتا ہے ہمیں کسی کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہئے اپنے شہر کی بات پر میں خاموش ہو گئی تھی میں نے اپنی طرف سے اس قصے کو ختم ہی سمجھا تھا میں نے تو یہی سوچا تھا کہ اب یہ قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے دوبارہ وہ لڑکی مجھے کبھی نظر نہیں آئے گی لیکن اگلے دن جب تین بجے میں گھر آئی تو مجھے اپنے گھر کے باہر ایک لڑکی بیٹھی دکھائی دی گاڑی اندر پاک کرنے کے بعد میں بھی کار سے نکلی کہ وہ لڑکی روتے ہوئے چیختی چلاتی میرے گھر کے اندر داخل ہو گئی اب کیا ہو گیا بی بی اب کیوں چلا رہی ہو میرا دماغ کھانے آئی ہو کیا میں نے اسے سیدھے سیدھے باتیں سنا دی تو وہ روتے ہوئے بولی ڈاکٹر شانسیہ خدا کیلئے میری مدد کریں آپ نے کل بھی میری مدد کی تھی آج بھی میری مدد کر دیجئے میں بہت بڑی مشکل میں بس گئی ہوں مجھے پتہ چل گیا ہے کہ غلطی آپ کی نہیں تھی یہ غلطی میری ہی تھی میں کل جس حالت میں سڑک کے کنارے گھوم رہی تھی مجھے اس کے بارے میں معلومات مل چکی ہیں مجھے پتہ چل چکا ہے کہ قصور میرا تھا خدا کیلئے میری مدد کیجئے میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے وہ روئے جاری تھی اس وقت وہ مجھے واقعی میں قابل رحم اور قابل مدد ہی معلوم ہو رہی تھی کیونکہ وہ بہت زور زور سے چلا رہی تھی اور اس کی حالت کل جیسی ہو رہی تھی ایسا لگتا تھا یہ کل جیسی حرکتیں پھر سے شروع کر دیکھی میں نے اس اندر کمرے میں لے آئی میں نے اپنے نوکر سے چائے بنوا کر اس کے سامنے رکھی اور بولا کہ بتاؤ کیا بات ہے تم کیوں چلا رہی ہو میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو کیا بتاؤں کل والی ویڈیو پورے انٹرنیٹ پر پھیل چکی ہے جیسے ہی میں یونیورسٹی میں گئی تو سب لوگوں نے مجھے دھیرے دھیرے وہ ویڈیو دکھانا شروع کر دی مجھے تو اس بات کا یقین بھی نہیں تھا مجھے گمان بھی نہیں کبھی تھا کیسا ہو سکتا ہے آپ یقین نہیں کریں گی مگر میرے ابو بشرا اور بارش آدمی ہیں ان کے چھرے پر سفید داری ہیں آپ سوچیں کہ اس باپ کے لیے جس نے ساری زندگی نیک نامی کے علاوہ کچھ نہ کمایا ہو ایک روپے رشوت کی مد میں نہ لیا ہو کیسے اس شخص کے لیے یا کیسے اس شخص کی بیٹی اتنی بے آبرو ہو سکتی ہے جیسے میں اومی ہوں میں کوئی بگڑے ہوئے ماں باپ کی اولاد نہیں ہوں نہ میرے ماں باپ امیرزادے ہیں میں تو ایک میرے کلاس کھر کی لڑکی ہوں اور میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہوا میں تو بس اپنے دوستوں کے ساتھ گئی تھی کہاں گئی تھی مجھے نہیں یاد تم گئی کہاں تھی اور کیا تمہیں نہیں پتا کہ تم نے کل رات کو کیا کیا ہے نہیں میڈم کچھ بلکل بھی نہیں پتا وہی باتیں وہ کر رہی تھی کہ تقریباً وہی وقت آ گیا جس وقت کل رات میں نے اس کی مدد کی تھی کیونکہ وہ کافی دیر سے میرے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اس نے رو رو کر مجھے اپنے قصے کہانیاں سب کچھ سنا ڈالا اس نے مجھے اپنے باپ کے بچپن کے باقیات اپنی ماں کی قربت کے قصے ہر چیز سنا ڈالی وقت حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب رات کا وہی پہر آیا جس پہر میں نے اسے روڑ کنارے سے مدد کی تھی تو اس کی حالت عجیب ہونے لگی ایسا لگنے لگا جیسے وہ لڑکی اپنے کنٹرول پر نہیں ہے سر کو کھو جانے لگی تھی لگتا تھا جیسے اس کے جسم پر کوئی بہت سخت خارش ہو رہی ہے میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگی مجھے ان کپڑوں میں گرمی لگ رہی ہے میں سمجھ گئی تھی کہ اسے کوئی نفسیاتی آرزہ لاحق ہوا ہے میں نے اسے پرسکون رہنے کی ہدایت کی مگر پھر وہ اپنے کپڑوں کو نوچنے لگی مجھے لگا یہ تو تماشا کرنے لگی ہے پھر وہی ہوا اس کا مجھے ڈر تھا وہ بہت زور زور سے چلانے لگی میرے سامنے بیٹھی تھی اسے ہوش و ہواس ملانے کی میں کوشش کر رہی تھی میں نے اسے سبس چائے پلائی اس کے ہوش ملانے کے لیے میں نے اس کے موپر پانی کے چھینٹیں مارے اسے کہا کہ تم میرے سامنے بیٹھی ہو اور تمہیں اس طرح کی حرکت زیب نہیں دیتی تمہیں کچھ نہیں ہوا ہے میں نے اس پر تھنڈا پانی بھی گرایا تب جا کر اسے یقین آیا کہ اسے گرمی نہیں لگ رہی بلکہ وہ ایک عام ماحول میں بیٹھی ہے میرے جسم پر کوئی گیٹا تو نہیں ہے نہیں کیسی باتیں کر رہی ہو تمہارے جسم پر کوئی گیڑا نہیں ہے تم بالکل پرسکون ماحول میں بیٹھی ہو میں چونکہ مہرے نفسیات پی تھی تو میں نے اسے اچھے طریقے سے پرسکون کرنے کی تقریبا ہر ایک ترقیب آزمار ڈالی اور یوں وہ کافی پرسکون ہو گئی تھی اسے وہ دورہ نہیں پڑا تھا شاید جو پڑھنے والا تھا پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی نورمل زندگی میں واپس آتی گئی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی ڈاکٹر کیا میں بیمار ہوں کیا میری ذہنی توازم خراب ہے وہ رونے لگی تھی کیونکہ ذہنی آرزیں بہت سارے لوگوں کو ہو جاتے ہیں اس میں رونے والی کوئی بات نہیں ہے اگر تمہیں حمد کرو تو تم یہ سب چھوڑ سکتی ہو خود کو بدل سکتی ہو لیکن اس کے لیے تمہیں ارادہ کرنا ہوگا تمہیں اپنی قوت ارادی سے کام لینا ہوگا اور اس سے پہلے اس بات کی جڑ تک پہنچنا ہوگا تمہیں پتہ لگانا ہوگا کہ آخر تم اس حالت کو کیسے پہنچیں تمہارے مطابق تو تمہیں یونیورسٹی کے سٹورنٹ ہو پھر تمہارے اندر یہ سب کیسے آ سکتا ہے کافی وقت گزر چکا تھا وہ لڑکی کہنے لگی کہ میرے اببہ میرے بارے میں پریشان ہو رہے ہوں گے مجھے گھر بھی جانا ہوگا اس لیے آپ مجھے میرے گھر چھوڑائیں میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گی اور اگر آپ کی کوئی فیس ہے تو میں وہ بھی ادا کرنے کو تیار ہوں میں نے کہا بیٹا میں نے تمہاری مدد پہلی بار بھی بینہ کسی مطلب کے اور غرض کے کی تھی ہاں میں اپنے کلینک میں آنے والے مریضوں کی مدد کے پیسے ضرور لیتی ہوں لیکن وہ میرا پیشہ ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ میری ہمدردی ہے اس نیمہ تم سے کوئی فیس نہیں لوں گی تم کل میرے پاس آ جانا اور مجھے ساری باتیں بتانا کہ تم اپنی سہیلیوں کے ساتھ کہاں جاتی ہو اور یہ سب کب شروع ہوا وہ اپنے گھر چلی گی میں نے اپنے شوہر کو بھی ساری باتیں بتا دی کہنے لگے کہ ظاہر ہے اس کی ذہنی مریض ہونے کی سب سے پہلی نشانی اس کی وہ پہلے دن والی حالت ہے جب یہ سڑک کے کنارے برہنہ حالت میں جا رہی تھی اب تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی بہت بھیانک کہانی ہوگی سو تمہیں اگر میری طرف سے کوئی مدد چاہیے تو تم مجھے لازمی بتانا یہ لڑکی مجھے بہت پاگل لگتی ہے یونیورسٹی میں پڑھتی ضرور ہے مگر اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے میں اپنے شوہر کی بات سے سا فیصد اتفاق کرتی تھی میں نے ان سے کہا کہ کل وہ آئے گی تو میں اسے اس بات پر مان نہ لوں گی اور اس کے مسئلے کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش بھی کروں گی اگلے دن وہ لڑکی میرے گھر صحیح وقت پر موجود تھی اس نے مجھے بتایا کہ مجھے اس یونیورسٹی میں پڑھتی ہے وہاں پر اس کی صحیح لیاں بہت مارڈن تفقی کی ہیں اسی وجہ سے وہ بھی ان کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی تھی ایک دن اس کی کسی لڑکے سے دوستی ہوئی لڑکے نے کچھ نامناسب سی فرمائش کی جس پر اس نے منع کر دیا اور کہا کہ میں تمہاری کسی بات پر حمل نہیں کر سکتی کیونکہ یہ سب کچھ میری حدود سے بہت باہر ہے لڑکے نے لڑکی کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ تم مجھے دکھیانوسی خیالات کی لڑکی سے نہ کوئی بات کرنی ہے نہ کوئی تعلق بنانا ہے بگر لڑکیاں حساس ہوتی ہیں اسے پریشان دیکھ کر گروپ کی ایک لڑکی نے اسے اپنی سہیلی بنا لیا اور کہا کہ تمہارے غم دور کرنے کے ہر ایک طریقے سے ہم واقف ہیں میں تمہیں ایسی جگہ لے کر جاؤں گی جو جنت سے کم نہیں پیچاری سبیہا یونیورسٹی میں نئینی آئی تھی اسے ان ساری چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا سبیہا ہر روز اپنی سہیلی کے ساتھ ایک ایسی جگہ جانے لگی جہاں پر لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہوتے باتیں کرتے ہلکا پھلکا نشاہ بھی کر لیتے تھے سبیہا نے جب اپنی سہیلی سے پوچھا کہ یہ نشاہ بہت غلط ہے اسے نہیں کرنا چاہیے تو سبیہا کی سہیلی شیزا نے اسے کہا کہ یہ نشاہ بہت ہلکا پھلکا ہے یہ نشاہ دماغ میں نہیں چڑھتا بلکہ انسان کی طبیعت کو ہلکا پھلکا بنا دیتا ہے اس سے غم کو دور کر دیتا ہے اس لئے اس بارے میں اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سبیہا کو پہلے پہل تو یہ سب برا لگتا رہا کہ وہ جو بھی ہے نشاہ تو کہہ رہی ہے مگر رفتہ رفتہ سبیہا کی طبیعت بھی اس نشاہ کی آدھی ہوتی چلی گئی سبیہا اپنی سہیلی کی ہر بات ماننے لگی شیزا اس کے ساتھ اخلاقا بہت اچھی تھی اس کا خیال بھی بہت رکھتی تھی اب ظاہر ہے سبیہا جیسی لڑکی جو محبت میں ٹھکرائی جا چکی تھی اس کا جب کوئی خیال رکھنے لگا تو پھر اسے اور کیا چاہیے تھا ویسے بھی اس نشے نے ابھی تک سبیہا کا کچھ نہیں بگاڑا تھا تو سبیہا آرام سے شیزا کے ساتھ ہر ہفتے اسی کلپ میں چلی جاتی جہاں پر وہ اسے لے کر جائے کرتی تھی اگلی بات جو مجھے سبیہا نے بتائی وہ بڑی حیران کنتی کہنے لگی ایک دن شیزا نے مجھے عجیب بات بولی کہ دیکھو ہم لڑکیاں شراب بغرہ کا نشاہ تو نہیں کر سکتی لیکن ہمیں ایک ایسا ایڈمنچر ضرور کریں گے جہاں تمہیں زندگی بھر یاد رہے گا اس ایڈمنچر کو کرنے کے بعد زندگی بھر تم اسے یاد کرو گی ایسی چیزیں ہیں جو تم پورے پورے وجود میں سنسنی دوڑا دے گی تمہیں دنیا کی ہر خوف سے آزاد کر دے گی تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا شیزا نے زد کی تو میں اس کے ساتھ چلی گی سبیہا روتے میں بتا رہی تھی پھر ہم لوگ ایک اندھیرے کمرے میں گئے وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک بہت بڑی سکرین کے اور اس کے ساتھ ایک اینک جیسا بڑا سا ہیڈسٹ تھا شیزا نے مجھے بتایا کہ سبیہا تم یہ ہیڈسٹ اپنے سر پر لگا لو اب یہاں پر چلنے والے سبی مناظر تمہیں حقیقت میں دکھائے دیں گے میں نے اس بات کو بہت حلقے میں لیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ جو چیز حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی وہ سکرین پر جتنی بھی پڑی کیوں نہ نظر آجے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تب مجھے شیزا نے پھیٹ تو پہنا دیا مگر سچ مچ وہ چیزیں مجھے اپنے سامنے دکھنے لگیں پھر مجھے سکرین پر کوکروچ چلتے ہوئے نظر آئے اور دھیرے دھیرے وہ کوکروچ میری طرف بڑھنے لگے مجھے کرسی کے ساتھ باندھا گیا تھا تاکہ میں ہوش میں نیچے گرنا جاؤں اب جبکہ میرے ہاتھ پیر بندے ہوئے تھے وہ کوکروچ مجھے اپنے جسم پر ریندتے ہوئے محسوس ہوئے تو میرے موز سے چھیکیں نکلنے لگیں میری چھیکیں سنکر شیزا پوری طرح ہنس رہی تھی اور اس کے کہہ کہیں پورے کمرے میں گونچ رہے تھے بہرحال وہ ہیڈ سٹ میرے سر پر تھا اور پھر جب میرے ہاتھ کھولے گئے تو میں نے خود کو بری طرح نوچنا شروع کر دیا شیزا نے باقی بھی لوگوں کو کمرے میں بلا لیا میری حالت بری ہو چکی تھی میں نے جذباتی ہو کر خود کو نوچنا شروع کر دیا پھر میں نے اپنی وہی حالت کی جو اس دن آپ نے مجھے سڑک پر دیکھا تھا یہ کوئی آدھے گھنٹے کا دورانیا تھا جس میں میں نے ان کانکروچ کو اپنے جسم پر چڑھتے ہوئے رینگتے ہوئے دیکھا مجھے سخت کراہیت محسوس ہونے لگی میرے دل زور زور سے دھڑک رہا تھا وگر میرے لاکھ کہنے کے باوجود بھی شیزا نے مجھے اس ٹارچر سے آزاد نہیں کیا بلکہ اس کا دورانیا بڑھاتی گئی اور جیسے جیسے مجھے اپنے اوپر کانکروچ رینگتے ہوئے محسوس ہوئے میں پاگل ہوتی گئی یہاں تک کہ میں نے خود کو نوچنا شروع کر دیا اپنے کپڑوں کو پھاڑنا شروع کر دیا شیزا کہہ کہہ لگا کر ہستی رہی اس نے میری کوئی مدد نہیں کی بلکہ اس نے کمرے میں مزید لوگوں کو بلا کر میرا تماشا بنمایا اس کے بعد جو بات اس نے مجھ سے کہی تھی وہ بہت عجیب سی تھی کہنے لگی کہ تم نے آیان کو چھوڑا تھا تم نے اسے حدیں کروس کرنے سے منع کیا تھا دیکھو اب میں نے کیسے تمہیں سب کے سامنے اور ایک طریقے سے اس کے ہاتھ بھی نہیں آئی تو اس نے مجھے پیچھے لگا دیا کہ میں تم سے بدلہ لے سکوں شیزا نے مجھے بہت بری بری باتیں بولی لیکن میں ایک دلدل میں پھنس چکی تھی اگلے دن شیزا مجھے کہا کہ تم دوبارہ میرے ساتھ مہاں چلو آج ایسا کچھ نہیں ہوگا اس نے مجھے بہت بار یقین دلایا میں دوبارہ سے اس کی باتوں میں آگئی پتہ نہیں ہی میں اپنے ہوش آہواز کھوتی جا رہی تھی اس نشے نے یک دم میرے ذہن پر کوئی اثر نہیں کیا مگر آہستہ آہستہ وہ نشہ مجھے ایسا ذہن کو سن کرنے لگا میرے دماغ کو نسوں کو شاید اس نے بلکل سن کر دیا تھا کہ میں کوئی بھی بات سوچتی تو مجھے اس بات کی صحیح سے سمجھ نہیں آتی تھی چیزیں بھوننا شروع ہو گئی رفتہ رفتہ مجھے کوئی بھی بات کہہ دیتا میں اسی پر عمل کرتی اگر آپ مجھے کہہ دیں کہ کھڑی ہو جاؤ تو میں کھڑی ہو جاتی بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتی ابھی دو تین دن سے جب میں نے وہاں جانا بند کیا ہے تو اس کے بعد میں ذرا بہتر محسوس کر رہی ہوں مگر وہاں جاتے ہوئے اس نشے نے مجھے وقتی نقصان نہیں پہنچایا مگر رفتہ رفتہ میرے جوڑوں کو کھوکلا کر دیا تھا یقین مانیے میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں لیکن شزا کی دوستی نے مجھے بہت برا بنا دیا تھا اور آہستہ آہستہ میں اپنے ہوش و حواس بھی کھوٹی جا رہی تھی سبیحہ کی ساری باتیں سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ نشے کے نام پر کوئی بہت بھیانک دوہ ہے جو نوجوان لڑکیوں کو کھلائی جا رہی ہے تاکہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیں اور رفتہ رفتہ اپنے ذہنی توازن سے ہٹ کر اب ایک نومل زندگی گزارنے لگے ظاہرے سے بڑا بگاڑ معاشرے میں کیا پیدا ہو سکتا ہے میں نے اپنے شوہر سے بھی یہ بات کی اور شوہر سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم میں معاشرے میں ایک اچھا کردار نبھانے کے لیے ایسے لوگوں کو ختم کرنا ہوگا ان کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے بلکہ انہوں نے اس لڑکی کی بھی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور میرا ساتھ دینے کا سو ہم لوگ سبیحہ کے والدین سے ملے سبیحہ کے والد واقعی میں ایک انتہائی نیک اور شریف پولیس آفیسر تھے شاید اللہ نے ان کے ہاتھوں میں نیکی لکھی تھی یہ ایک بہت بڑا مافیا تھا جنہوں نے ڈی ایچ ری میں ایک کلاب کے اندر یہ ساری سرویسز دے رہے تھے اور یہ سرویسز بہت خطرناک حد تک نوجوان نسل کو تباہ کر رہی تھی ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کلاب کے اندر اتنی بھیانک چیزیں بھی ہوں گی باپا مارا تو اندر سے بہت کچھ نکلا تھا ایسی ایسی چیزیں جو میں یہاں ذکر بھی نہیں کر سکتی یعنی سبیحہ کے والد کا بھی شکریہ ادا کیا مگر ان کو اس بچی کے بارے میں نہیں بتایا میری تو یہی دعا ہے کہ بچی کے والد کو اس بارے میں کوئی بات بتانا چلے کیونکہ ایک بڑے باپ کے دل پر جوان بیٹی کی اریانی کی خبر سن کر کیا گزرے گی اس بات کا اندازہ تو آپ کر ہی سکتے ہیں سبیحہ نے مجھے ساری صحیح صحیح معلومات دی تھی ہم نے اس کلپ کو ختم تو کربا دیا لیکن یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ اس ملک میں ایسا مافیا ہمیشہ کام کرتا رہے گا اور اگر ہم کچھ تبدیل کر سکتے ہیں تو اپنی تربیت کو مصبوط بنا سکتے ہیں کہ پھر ایسے ہی جیسا وقت آئے گا یہ ایسے اناثر بڑھتے جائیں گے جو ہماری نسلوں میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے دن رات کوشہ ہیں میں سب سے یہی کہوں گی کہ اپنی بچیوں کو خصوصاً اس عمر میں جب وہ جوانی کی دہلیس پہ قدم رکھ چکی ہوں انہیں سمجھائیں انہیں اعتماد ملیں اور انہیں ہر بات پر ان سے ہر بات پوچھیں انہیں اپنا دوست بنائیں نہ کہ ان کے سامنے ایک ایسی شخصیت بن جائیں جن سے ڈر کے مارے وہ سب کو چھپانے لگیں خدا رہا اپنی بیٹیوں کا خیال رکھیں